ہیلو فروز وکم بیک تو دی چینل کیسے ہو آپ بڑیا تو پھرز آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایس بی آئی بینک کے ایک بہت ہی پاپیولر کردیٹ کارڈ کے بارے میں جو کی ہے ایس بی آئی پرلس کردیٹ کارڈ یہ ایس بی آئی بینک کا ایک میڈ ویرینٹ کردیٹ کارڈ ہے اور آپ کو اس میں بہت ڈیسینٹ بینیفٹس ملتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں بات کریں گے اسی کارڈ کے بارے میں پورے ڈیٹیل میں یا سب سے پہلے بات کریں گے اس کے بینیفٹس کے بارے میں پھر بات کریں گے سب سے ایمپورٹن چیز کے بارے میں جو کی ہے اس کارڈ کے ہیڈن چارجز کے بارے میں اور فائنلی بات کریں گے اس کاریٹ کارڈ کے الیجیبیلیٹی کرائیٹریہ کے بارے میں تو اگر آپ اس کارڈ کو لینے کا سوچ رہو تو ویڈیو کو ایر تک دیکھ لو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کو اس کاریٹ کارڈ میں کیا کیا بینیفٹس ملنے والے ہیں اگر آپ اس کارڈ کو لینے میں انٹریسٹڈ ہو تو میں آپ کو اس کا اپلائنگ لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لنک پہ کلک کر کے کارڈ کو اپلائی کر سکتے ہو اور بہت ہائی چانسز ہے کارڈ جو ہے وہ اپروو بھی ہو جائے گا تو ویڈیو اور آپ کو کام کے لئے کے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کریٹ کارڈ ہیٹڈ بینیفٹس کے بارے میں تو جو سب سے پہلا بینیفٹ آپ کو اس کریٹ کارڈ ملے گا وہ ہے ویلکم گفت جیسے ہی آپ اس کریٹ کارڈ کا جو جوائننگ فیز ہے وہ آپ پے کر دو گے کتہ جوائننگ فیز ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا جیسے ہی آپ اس کریٹ کارڈ کا جوائننگ فیز پے کر دو گے یہاں پہ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے دیا جائے گا نوائس کلر فیٹ پرلس ٹو میک سمارٹ ووچ اور اس وچ کے اگر ہم پرائیس کی بات کریں تو اس کا جو پرائیس ہے وہ ہے 5999 روپیز تو بھئیہ یہ بینیفٹ آپ کو سٹارٹنگ میں ہی ہو جائے گا جیسے ہی آپ اس کریٹ کارڈ کا جوائننگ فیز ہے وہ آپ پے کر دو گے اگلا جو بینیفٹ یہاں پہ آپ کو ملے گا وہ ہے اس کریٹ کارڈ کا مائسٹون بینیفٹ اگر آپ اپنے کریٹ کارڈ کا یوز کر کے ایک سال میں اگر آپ چار لاکھ یا اسے زیادہ سپینڈ کر لوگے تو یہاں پہ آپ کو ملے گا نیٹ میٹس کا 1500 روپیہ کا ای واؤچر جس کا یوز کر کے آپ نیٹ میٹس سے 1500 روپیہ تک کوئی بھی آپ پرچیزنگ کر لوگے دیکھو کوئی بھی بینک چاہتی ہے کہ آپ اسے کارڈ کو زیادہ سے زیادہ یوز کرو تو جتنا یوز کروگے اتنا یہ بینیفٹ آپ کو یہاں پہ ملے گا نیکس بینیفٹ جو آپ کو ملے گا وہ میرا پرسنل فیوریٹ ہے یہاں پہ آپ کو ملے گا لاؤنج بینیفٹ تو آپ کو اس کاریٹ کارڈ میں ایک سال میں ٹوٹل آٹھ کمپلیمنٹری ڈومنسٹک لاؤنج ویزٹ ملیں گے ایک کوارٹر میں آپ دو بار لاؤنج ویزٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ لاؤنج ویزٹ کا بینیفٹ کیا ہے تو میں آپ کو شورٹ پہ بتا دوں اگر آپ فلائٹ میں ٹرابل کرتے ہو اور اگر آپ ائرپورٹ میں لاؤنج میں ویزٹ کروگے تو وہاں پہ بہت ساری سرویسز ہیں جو کی آپ کو کمپلیمنٹری دی جاتی ہے جیسے کہ آپ کو وہاں پہ کمپلیمنٹری فود پروائیٹ کیا جاتا ہے آپ وہاں پہ جوسز لے سکتے ہو آپ سوفٹ ڈرنگز لے سکتے ہو وائ فائی یوز کر سکتے ہو جب تک آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو آپ وہاں پہ ریسٹ کر سکتے ہو اور بھی سرویسز ہیں جو کی آپ کو کمپلیمنٹری دی جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس یہ اللہ کیجٹ کارڈ ہے تو آپ ایک کوارٹر میں دو بار اور ایک سال میں آپ ٹوٹل آٹھ کمپلیمنٹری ڈومیسٹک لاؤنج ایکسس آپ کر سکتے ہو نوملی اگر آپ یہ لاؤنج ایکسس کرنے جاؤ گے تو اس کا جو پرائز ہوتا ہے وہ پندرہ سو روپے سے لے کے تین ہزار روپے تک ویری کرتا ہے تو سمجھ لو نا کی اگر آپ کو ایک لاؤنج میں آپ کیتا زبردست بینیفٹ مل رہا ہے ٹوٹل آٹھ آپ ایک سال میں آپ ایک پہ ایکسس کر سکتے ہو ساتھی یہاں پہ آپ کو کمپلیمنٹری پر آرورٹی پاس کا بھی آپ کو ممبرشپ اس کاٹ میں دیا جاتا ہے اگلہ بینیفٹ جو یہاں پہ آپ کو ملے گا وہ اس کریڈٹ کارڈ کا ہیلت بینیفٹ یہاں پہ آپ کو ٹوٹل دو ہیلت بینیفٹ ہیں وہ آپ پے کر دو گے انڈیس میمبرشپ کے بہت سارے بینفٹس ہیں جیسے کی آپ کو چار ہزار سے بھی زیادہ جم این فٹنس سٹوڈیوز میں ایک کا ایکسس رہے گا ساتھی آپ کو یہ سارے بینفٹس یہاں پہ آپ کو ملیں گے تو آپ اس کو ویڈیو پاست کر کے آپ یہ بینفٹس پڑھ سکتے ہو لیکن اس ڈیٹیل میں جائیں گے تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا نیکس بینفٹ یہاں پہ آپ کو ملے گا وہ ہے ایک سال کا کمپلیمنٹی نیٹ میٹھ فرسٹ میمبرشپ اور یہاں ابھی بینفٹ ہے وہ آپ کے ایوری یا ہوتا جائے گا جیسی آپ اس کے ریٹ کارٹ کا رینویل فیس آپ پے کر دو گے اور اس کے اندر بھی اس میمبرشپ کے اندر بھی آپ کو بہت سارے میرے بینفٹس مل رہے ہیں جیسے کی آپ کو انلیمٹیڈ ڈاکٹر کنسلٹیشن ملیں گے آن لائن آپ کو نیٹ میٹھ میں 2.5% کا نیٹ میٹھ سوپر کیش آپ کو ملے گا 5% کا ڈسکاؤنڈ ملے گا پیتھلوجی لائبز میں انلیمٹیڈ فیلی ڈیلیوریز ملے گا مطبع یہ سارے بینفٹس بھی آپ کو اس میمبرشپ کے تھروں ملیں گے تو ہیلتھ بینفٹس آپ کو اس کریٹ کارٹ میں نو ڈاؤٹ بہت سارے مل رہے ہیں نیکس بینفٹ جو آپ کو اس کریٹ کارٹ میں ملے گا وہ ہے ریورٹ پوائنٹس کا بینفٹس بھیا بینفٹس بھیا یہاں پہ آپ کے دوائی سے لے انٹرٹینمنٹ تک کا بھی پورا دھیان نکھا گیا ہے تو اگر آپ اپنے کرڈٹ کاٹ کا یوز کر کے کیمسٹ میں کوئی بھی سپنڈنگ کرتے ہو فارماسی میں اگر آپ سپنڈنگ کرتے ہو ڈائننگ میں اگر آپ سپنڈنگ کرتے ہو یا پھر اگر آپ موویز میں سپنڈنگ کرتے ہو جو کی میرا پرسنل فیوریٹ ہے تو اگر آپ آپ ان میں سے کسی بھی جگہ میں اپنے قیدیٹ کاٹ کا یوز کر کے سپینڈنگ کرتے ہو تو ہنڈرڈ روپیز سپینڈ کرنے پہ یہاں پہ آپ کو ٹین ریوارڈ پوائنٹس آپ کو ملیں گے وہی گا ہم ادھر سپینڈنگ کی بات کریں کہ ان جگہوں کے علاوہ اگر آپ اپنے قیدیٹ کاٹ کو کہیں پر بھی یوز کرتے ہو تو فور ایوری ہنڈرڈ روپیز پینٹ آپ کو ملیں گے ٹو ریوارڈ پوائنٹس اور اس قیدیٹ میں آپ کو ایک ریوارڈ پوائنٹ کا جو ویلیو آپ کو مل رہا ہے وہ ٹوینٹی فائی پیسہ کا ہے اس لئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے فور ریوارڈ پوائنٹس ایکوز ٹو ون روپیز اور یہاں پہ آپ جتنے بھی ریوارڈ پوائنٹس آپ ان کر رہے ہو نا وہ آپ اپنے سٹیٹمنٹ سے ہی ریڈیم کرا سکتے ہو مطلب ہے کڈیٹ کاٹ میں جتنا بھی بیل آتا ہے اسی میں آپ اس کو ایڈزیسٹ بھی کرا سکتے ہو اعلانکہ آپ کے پاس ریوارڈ کیٹلوگ بھی ہے جہاں پہ جا کے آپ پروڈکٹس اگر ابھی اپنے ریوارڈ پوائنٹس کا یوز کر کے کھری سکتے ہو لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ بھائیہ سٹیٹمنٹ پوائنٹس سے ہی ریڈیم کرا ہو بہت ہی اچھا آپشن ہے کیش مل جائے گا اس کے بعد کہیں پہ جو بھی چامان کھائیدنے آپ کھری سکتے ہو نیکس بینیفٹ جو آپ کو اس کریٹ کارڈ میں مل رہا ہے وہ اس کریٹ کارڈ کے انشورنس بینیفٹ اور یہاں پہ آپ کو بھائیہ اتنے سارے انشورنس بینیفٹس مل رہے ہیں جیسے کی آپ کو یہاں پہ فراڈ لیابلیٹی کور مل رہا ہے ایک لاکھ روپے تک کا دوسرا آپ کو مل رہا ہے ائر ایکسیڈنٹ کور پچاس لاکھ روپے کا لاؤس آف چیکن بیگیج آپ کو مل رہا ہے بہتر ہزار ساڑھے ساتھ ہزار روپے کا لاؤس آف ٹریک کے ٹریک ٹریک ڈاکیومنٹ ساڑھے بہتر ہزار ہزار کا ایک بیگیج ڈیمیج کور آپ کو مل رہا ہے پانچ ہزار روپے کا لیکن ایک تیز میں آپ کو ضرور سجیسٹ کروں گا جو کریٹ کارڈ میں جو انشورنس والا سیکشن ہوتا ہے اس میں بہت سارے ٹرم سینڈ کنڈیشن ہوتے ہیں جو کی آپ میچ کرو گے تو ہی آپ کو یہ بینیفٹس ملیں گے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ جا کر کے پہلے ٹرم سینڈ کنڈیشن پڑھ لینا اگر آپ کو یہ انشورنس بینیفٹ میں انٹرسٹ ہے تو اگلیا بینیفٹ جو آپ کو اس کریٹ کارڈ میں ملے گا وہ ہے فیول سرچارج ویور کا بینیفٹ نورملی اگر آپ اپنے کریٹ کارڈ کا یوز کر کے انڈیا میں کسی بھی پیٹرول پپ میں اگر آپ فیولنگ کراتے ہو نا تو جتنے بھی آپ کا فیولنگ کا اماؤنٹ ہوتا ہے نا اس میں آپ کا فیول سرچارج آپ سے ایکسٹرا لیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ والا کریٹ کارڈ ہے اور اگر آپ اپنے کریٹ کارڈ کا یوز کر کے انڈیا میں کسی بھی پیٹرول پپ میں اگر آپ فیولنگ کراؤگے نا اور آپ کا فیولنگ امنٹ پانچ سو روپے سے لے کے چار ہزار کے بیچ کا ہوگا تو یہ جو آپ کا فیول سرچارج ہے ون پسنٹ کا وہ آپ کا ویو آف کر دیا جائے گا مطلب کی ماف کر دیا جائے گا اور ایک بھی کریٹ کارڈ لینے کے لئے جاتے ہو تو بینک کے بہت سارے ٹرمس انڈ کنڈیشن ہوتے ہیں جو کیا آپ فلفل کرتے ہو تو ہی بینک آپ کو کریٹ کارڈ دیتی ہے لیکن یہاں پہ آپ چاہو تو اپنے گھر کے کسی بھی فیملی میمبر جن کا ایج ایٹین یر سے زیادہ ہے چاہے ہو آپ کے پیرنٹس ہو سپاؤس ہو چلڑن ہو سبلنگ ہو مطلب کوئی بھی جن کا ایج ایٹین یر سے زیادہ ہے آپ ان کو اپنے ہی کریٹ کارڈ میں سے ایڈ آن کارڈ یہاں پہ آپ دلوا سکتے ہو نیکس بینیفٹ یہاں پہ آپ کو ملتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کریٹ کارڈ یشو کیا جاتا ہے وہ آتا ہے کونٹیک لیس ٹیکنالوجی کے ساتھ جہاں پہ ہر بار کریٹ کارڈ سے پیمنٹ کرنے کے ٹائم کریٹ کارڈ کو نہ سوائپنگ مشین میں سوائپ کرنا ہے نہ آپ کو وہاں پہ پین ڈالنا ہے سمکی سمپلی آپ کو کارڈ کارڈ کو سوائپنگ مشین میں ایک بار ٹائپ کرنا ہے اور آپ کا جو پیمنٹ ہے وہ سکسیسفل ہو جائے گا اگلہ بینیفٹ جو آپ کو یہاں پہ ملے گا وہ ہے فلیکسی پے کا بینیفٹ اینڈ یہ آلا بینیفٹ بہت لوگ یوز کرتے ہیں سب کو پسند بھی آتا ہے تو مان لوگ آپ اپنے کارڈ کارڈ کا یوز کر کے کوئی بھی سپینڈنگ کرتے ہو جس کی ویلیو ٹویٹی فائی ہنڈرڈ یا اس سے زیادہ ہے اور آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ اس اماؤنٹ کو ایک بار میں پی بیک کرو تو یہاں پہ آپ پر پس اپشن ہے آپ چاہو تو اس اماؤنٹ کو ایزی منتھلی انسٹالمنٹ میں بھی پی بیک کر سکتے ہو اور یہ بہت زیادہ یوسفل ہوتا ہے جب آپ کوئی بڑا پروڈٹ کھائیتے ہو جیسے کی ٹی وی فریج تو ایسے میں اگر آپ کا جو اماؤنٹ ہے وہ ای ایم ای میں کنورٹ ہو جائے تو وہ بہت زیادہ ہیل فل ہوتا ہے تو یہ جیسے کی یہاں پہ آپ کو فروڈ لیابلیٹی ملتا ہے ایک لاکھ روپے کا ایر ایکشیڈنٹل ملے گا پچاس لاکھ کا لاؤس آف چیک ان بیگیج آپ کو ملے گا بہتر ہزار روپے کا ڈیلی آف چیک ان بیگیج آپ کو ملے گا پچھتر سو کا بینیفیٹ لاؤس آف ٹریک ٹیول ڈاکیمنٹ نے آپ کو ساڑھے بارہ ہزار روپے تک کا بینیفیٹ ملے گا اور بیگیج ملے گا پانچ ہزار روپے تک کا تو یہ سارے انشورنس بینیفیٹ آپ کو اس کریٹ کارڈ میں ملیں گے اب بات کرتے ہیں سب سے امپورٹن چیز کے بارے میں جو کی ہے اس کریٹ کارڈ کے فیز اور چارجز کے بارے میں جب آپ کارڈ لیتے ہو تو بینک آپ کو جوائننگ ان اینویل فیز تو سٹارٹنگ میں بتا دیتے ہیں لیکن باقی چارجز جو ہیں وہ آپ کو خود سے فائنڈ آؤٹ کرنے پڑتے ہیں ان یہ بہت زیادہ ہیوی بھی ہوتے ہیں تو ادھیان سے سننا تاکہ آپ اینڈ اپ نہ کرو ہیوی چارجز دینے سے تو سب سے پہلا ہے جوائننگ فیز تو اگر آپ اس کرٹ کو لینا چاہتے ہو تو سٹارٹنگ میں آپ کو یہ اماؤنٹ دینا پڑے گا 1499 روپیز پلس جی ایسٹی جو کریٹ کارڈ میں لگتا وہ ایٹین پرسنٹ کا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کرٹ کو لینا چاہتے ہو تو سٹارٹنگ میں آپ کو یہ اماؤنٹ اس کرٹ کے لیے ازا جوائننگ فیز دینا دینا پڑے گا حالانکہ آپ کو ویلکم بینیفٹ جو ہے وہ فائیو ٹریپل نائن کا یہاں پہ آپ کو دیا جا رہا ہے تو کہہ سکتے ہو یہ اماؤنٹ آپ کا جو دے رہے ہو وہ آپ کا کہیں نہیں کہیں ریٹن ہو جا رہا ہے انفرکت زیادہ ہی بینیفٹ آپ کو ہول رہا ہے نیکس جو چارجز آپ کو دینا پڑے گا وہ اس کرٹ کارڈ کا اینویل فیز اور یہ کہ آپ کو ایوری ایئر آپ کو اس کرٹ کے لیے یہ اماؤنٹ آپ کو پے کرنا پڑے گا جو کی ہے فورٹی نائنٹی نین روپیز پلس ایٹین پرسن دی ایسٹی لیکن یہاں پہ بس اپشن ہے آپ چاہو تو اس اینویل فیز کو ویو آف بھی کرا سکتے ہو مطلب کی ماف بھی کرا سکتے ہو لیکن اسی لیے کیا کرنا ہے اگر آپ اپنے کریڈٹ کارٹ کا یوز کر کے ایک سال میں اگر آپ دو لاکھ یا اس سے زیادہ سپینڈ کر لیتے ہو تو یہاں پہ جا آپ کا نیکس ٹیئر کا جو رینویل فیز لگنے والا ہے وہ آپ کا ویو آف کر جائے جائے گا تو ایوری اگر آپ دو لاکھ روپے سپینڈ کر لوگے تو اس کے نیکس ٹیئر کا جوانرل فیز ہے وہ آپ کا ماف کر دیا جائے گا اب بات کرتے ہیں دوسرے چارجز کے بارے میں جو کی آپ کو خود سے فائنڈ آٹ کرنے پڑتے ہیں تو سب سے پہلا ہے کیش ایڈوانس چارج تو اگر آپ اپنے کریڈٹ کارٹ کا یوز کر کے اگر آپ ایٹی ایم سے کیش ڈراؤ کرانا چاہوگے تو یہاں پہ آپ جتنے بھی ایمان کا کیش ڈراؤ کراؤگے اس کا ٹو پنٹ فائی پرسنٹ یا پھر فائی ہنڈڈ جو بھی زیادہ ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا اور یہ ایمان بہت ہیوی ہوتا ہے میں آپ کو اگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں تو مان لوگر آپ کریٹ کارٹ کا یوز کر کے ایٹی ایم سے اگر آپ ہزار روپے کا اگر آپ کیش ڈراؤ کراتے ہو تو اس کا ٹو پنٹ فائی پرسنٹ پچیس روپے ہوتا ہے لیکن آپ کو یہاں پہ جو ایمانٹ پے کرنا پڑے گا وہ پانچ سو روپے دینا پڑے گا ریزن کی پانچ سو روپے جو ہے وہ زیادہ ہے پچیس روپے سے تو سمجھ رہو ہزار پہ لیے اور ریپٹن آپ کو پندرہ سو کرنا پڑا ہے حالکہ اگر آپ بڑا ایمانٹ بیڈراؤ کرو گے تو یہ چارجز تھوڑے سے کم ڈراؤ کرو گے تو اس کا جو ٹو پنٹ فائی پرسنٹ ہوگا وہ سیون ہنڈڈ سوڑی روپیز ہوگا جو کی پانچ سو روپے سے کم ہے تو ایسے میں آپ کو یہ ایمانٹ پے کرنا پڑے گا لیکن یہ ایمانٹ بھی میرے حساب سے بہت زیادہ ہے تو آوائیڈ کرو 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 کریڈٹ کارٹ کا یوز کر کے ایٹی ایم سے کیش ڈراؤ کرنا بے خوش چارجز میرے حساب سے بہت ہے بھی ہے اگلا جو چارج آپ کو اس کردیٹ کارٹ میں دینا پڑ سکتا ہے وہ ہے انٹریس چارج اینڈ میکسیمم لوگ اس چارج کو پے کرتے ہیں تو آپ دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ کو یہ نہ پے کرنا پڑے تو مان لوگ اگر آپ ایک کردیٹ کارٹ کے بل پیمنٹ کرنے کا جو ڈیٹ ہے وہ ٹوینٹی ایت آف ایوری منت کا ہے یہ دیٹ میں اگزامپل سے لے رہا ہوں آپ کے بل پیمنٹ کرنے کا جو ڈیٹ ہے وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو مان لوگ آپ کے بل پیمنٹ کا جو ڈیٹ ہے وہ ٹوینٹی ایٹ آف ایوری منت کا ہے لیکن کسی بھی ریزن سے اگر آپ بل کو ٹائم لی نہیں پے کرتے ہو تو یہاں پہ ایوری منت 3.5% ساڑھے تین پرسنٹ کا انٹریسٹ آپ کو ایوری منت دینا پڑے گا اور اینویلی کلکلیٹ کروگے تو 42% پر آنم کا آپ کو انٹریسٹ دینا پڑا جو کی بہت زیادہ ہیوی ہے اور یہی پر بات ختم نہیں ہوتا ہے آپ کو انٹریسٹ جو دینا ہے وہ تو دینا پڑے گا ہی پڑے گا ساتھی آپ کو لیٹ پیمنٹ فیز بھی دینا ہے اور یہی پر بات ختم نہیں ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے آپ کا جو کریڈٹ سکور ہے وہ بھی ڈاؤن ہوتا ہے جب آپ بل کو ٹائم لی نہیں پے کرتے ہو اور سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے جب آپ کو یہ بینک کے لون لینے کے لئے جاتے ہو یا پھر کیا نیا کریٹ کار لینے جاتے ہو تو سب سے پہلا چیز چیک ہوتا ہے آپ کا کریڈٹ سکور اور ایک بار کریڈٹ سکور ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کو اوپر جانے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو اس کا کیا سولویشن ہے بہت ایزی ہے ہمیشہ اپنے بل کو ٹائم لی کرو تاکہ نہ انٹریس چار دینا پڑے نہ لیٹ پیمنٹ فیز دینا پڑے اور آپ کا جو کریڈٹ سکور ہے وہ بھی ہلتی بنا رہے نیک جو چارج آپ کو کریڈٹ کار میں دینا پڑا سکتا ہے وہ ہے فورن کرنسی مارک اپ فی تو اگر آپ اپنے کریڈٹ کارٹ کا یوز کر کے اگر آپ کسی بھی فورن کرنسی میں اگر آپ ٹرانسیکشن کرتے ہو چاہے آپ فورن جا کر کے ٹرانسیکشن کرو یا پھر انڈیا میں بیٹ کر کے ہی کسی بھی فورن کرنسی میں ٹرانسیکشن کرو جیسے کی کسی بھی ویب سائٹ وغیر میں اگر آپ کوئی بھی سپنڈنگ کرتے ہو فورن میں تو آپ جبھی بھی فورن کرنسی میں ٹرانسیکشن کرو گے اپنے کریڈٹ کارٹ کا یوز کر کے تو جتنا بھی امونٹ کا ٹرانسیکشن کرو گے اس کا ساڑھے تین پرسنٹ آپ کو دینا پڑے گا ایس فورن کرنسی مارک اپ فی اور نیکس سے یہاں پہ اوور لیمٹ پینلٹی تو مان لو بینک نے آپ ایک کریٹ کارٹ میں لیمٹ دیا ہے فور اگزامپل اگر آپ کو 30,000 کا آپ کو لیمٹ پروائیٹ کیا ہے لیکن اگر آپ 30,000 روپیز سے زیادہ اگر آپ کریٹ کارٹ سے سپنڈ کر لیتے ہو تو جتنا بھی آپ سپنڈ کرو گے اس کا دھائی پرسنٹ یا پھر 600 روپیز جو بھی زیادہ ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو پی کرنا پڑے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کی ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی انفرمیٹیو لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کہ جنل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اگر آپ کو کسی بھی کریٹ کارٹ یا پھر ڈیبیٹ کارٹ کا ریویو ویڈیو چاہیے تو اس کارٹ کا نام نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیجئے ہم آپ کے لئے اس کارٹ کا ریویو ویڈیو بھی لائیں گے اور ہاں اگر ہی تبھی تک آپ نے ہمارا ٹیلیگرم چینل جوائن نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے بکوز وہاں پہ کریٹ کارٹ جتنے بھی سپیشل آفرز آتے ہیں نا چاہے کوئی بھی کریٹ کارٹ لائف ٹائم فری مل رہا ہو یا پھر کسی میں بھی کوئی سپیشل آفر آ رہا ہو سب سے پہلے ہمہیں پہ اپڈیٹ کرتے ہیں تو جوائن کر لو بہت زیادہ بینفیٹ آپ کو ملے گا سو فائنلی اب بات کرتے ہیں اس کارٹ کے لیجیبیٹی کرائٹیریہ کے بارے میں کہ کون کون اس کارٹ کو لے سکتا ہے تو اگر آپ اس کارٹ کو لینا چاہتے ہو تو آپ کا جو ایج ہے وہ ایٹین یار سے لے کے سکسٹی فائیو یار کے بیچ کا ہونا چاہیے اور آپ کا ایک سٹیبل منتلی انکم ہونا چاہیے مطلب کی every month آپ کا ایک فیکس انکم ہونا چاہیے کہ ایتنا تو ہم every month کمائی لیتے ہیں ساتھی کچھ documents کا بھی آپ کو recommend پڑ سکتا ہے جیسے کہ سب سے پہلے ہو گیا آپ کا identity proof تو ان میں سے کوئی بھی identity proof آپ دے سکتے ہو آپ کو address proof دینا ہے تو ان میں سے آپ کوئی بھی دے سکتے ہو اور آپ کو income proof آپ کو دینا ہے تو یہ بھی آپ کوئی بھی دے سکتے ہو اگر آپ کارٹ کو لینا چاہتے ہو تو اس کا اپلائی link میں نے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ لنک پہ کلک کر کے کارڈ کو اپلائی کر سکتے ہو اور بہت ہائی چانسز ہے آپ کا جو کارڈ ہے وہ اپروو بھی ہو جائے گا اور یہ کارڈ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ اچھا بھی ہے تو آپ اس کے لئے دیفنیٹلی جا سکتے ہو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کے لئے کام کر رہی ہوگی جلدی ملتے ہیں ایسے انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہیں